بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا ہمارے پیارے ذیمہ دار حضرات اور خاص طور پر کسان بھائی جو ہیں وہ عمومی طور پر اس بیماری کو دیکھ نہیں کرتے اور سیم سیڈ وہی بیچ بار بار جو ہے وہ سو کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو جو ہے اسی سلسلے میں اسی کے مطلق بناوں تو آج میں آپ کو تعرف کروا ہوں گا جو بیماری آج گندم کی میں نے سلیکٹ کی ہے چنی ہے وہ ہے اس کو کہتے ہیں ویٹ رسٹ اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ویس سے انٹروڈیوز کروا ہوں ویٹ رسٹ سٹیم ویٹ آف رسٹ بھی ہوتی ہے ایک جو ہے وہ سٹرائپ رسٹ بھی ہوتی ہے ییلو رسٹ بھی ہوتی ہے بلیک رسٹ بھی ہوتی ہے تو پوکسینیا سپیشیز جو ہے وہ چاہے پوکسینیا گرامنس ہے سٹری فارمس ہے تو یہ ساری کی ساری سپیشیز ایک ہی جینس پوکسینیا سے تعلق رکھتی ہیں سٹڈی کی گئی ہے کہ پوکسینیا سپیشیز جو ہے یہ اراؤنڈ دا ورڈ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے اپیڈیمک اس وقت ہوتی ہے اور پاکستان کیونکہ ایک ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ایریاز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اب میں ذہنیدار بھائیز کو سمجھ تو نہیں پائیں گے کہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ان کے اس لئے آسان یہی کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ عموماً ایک گرم مرتوب علاقے کے اندر ہے جس کی وجہ سے نمی کی شدت اتری زیادہ نہیں ہے جتنی دوسرے کچھ ممالک میں پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر کیا ہوگا کہ نمی جہاں پہ زیادہ ہوگی وہاں پہ اس بیماری کا حملہ اس کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں تو آج میں جو ہے وہ آج ہم گندم کی ویٹ رسٹ گندم کی فکوندی کے مطلق پڑھیں گے تو گندم کی فکوندی مزیمدار بھائیوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پتوں کے اوپر پوڈر کی طرح کی کوئی شیعہ جمیوہی نظر آتی دور اگر آپ سے ٹک اندر دیکھیں گے تو آنس یہ جو بال ہے ان کو آنس کہتے ہیں ان کے اوپر آپ کو جنہیوی نظر آئے گی اگر پتہ ہے تو پتہ کے اندر دو طرح کی صورتی حال ہوتی ہے کچھ ایسی رسٹ کی قسمیں ہیں جو دورٹس کی اندر دورٹس اور یہ کیپسول ہوتے ہیں پوڈر کے بنے ہوئے پتہ کے اوپر تو آپ کو یہ نظر آئے گی یا اگر اس صورت میں نظر نہیں آئے گی تو آپ کو رفلی بٹ انٹینسیو جو ہے وہ آپ کو پیچنگ نظر آئے گی تیسری جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ آپ کو یہ سامنے آپ کے نظر آ رہی ہوگی کہ یہ دیکھیں پورے کا پورا پتہ جو ہے وہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ اس کا سپور یا اس کا جرسو منہ ہو تو یہ سٹیم رسٹ جو ہے یا ویٹ رسٹ جو ہے اس کی نشانی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لیف کے پتے کو پکڑیں گی ہاتھ سے اور اس کے بعد اپنا تھم دیکھیں گے بیک سائٹ پہ تو آپ کو پورڈر ہاتھ کو لگا ہوا نظر آئے گا کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں آئی ہوا سو پرسنلی ایبزرف یہ دیکھیں جب آپ ہاتھ سے جو ہے اس کو پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر یہ لگا ہوا نظر آئے گا تھوڑا سا اس کے اوپر ہاتھ چلائیں چلانے کے بعد آپ اس کو اپنے گوٹے کو دیکھیں گے ملی کو دیکھیں گے ہاتھ ہیلی کو تو پورڈر آپ کو نظر آئے گا اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ ویٹ رسٹ جو ہے وہ پورڈر کی شکل میں ہوتی ہے کچھ سیپٹمز کو ہم انٹر منگل کر دیتے ہیں جگہ پر ایسے بھی ہوتا ہے نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہو گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ شاید رسٹ آگے لیے ایسی بات نہیں ہے نائٹروجن دیفیشنسی has its own سیپٹمز سیپٹم کیمیسٹری اس کو اس کے ساتھ انٹرمنگل نہیں کرنا چاہے اب میں اگر آپ لوگوں سے تھوڑا سا اس کو ان دیپ لیں ذیمہ دار حضرات ان کے لئے خاص طور پر یہ ضروری ہے یہ جو فکودی ہے یہ کیپسول ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا دور سے لیے گئے یہ بالکل قریب سے لیے گئے بہت ہی زبردست ایک تصویر کسی نے کھینچی ہے یہ جو کیپسول ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پیگ ہوتی ہے the rust spores are packed inside tightly packed inside the leaf sheet are whatsoever where it has attacked so یہ جو ہے اس طریقے سے پیگ ہوتی ہے اس کے اندر جب بالکل ripened قسم کی آ جاتی ہے اور یہ سارے کے سارے spores پک جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ جیلد کو پھاڑتے ہیں they will wrap up the lamina of the leaf or of the stem wherever it has attacked it will pour out it will sprout it will emerge out from that side so وہاں سے گیندوں کی شگہر یہ دانیں باہر نکلیں گے اور یہ پورٹر پھر آگے چل کے آگے 20 لاکھوں پتہ نہیں کتنے پلانٹس کو آگے ڈسٹرگ کرے گے so it should be kept in mind کہ یہ جو spores ہیں یہ جو دانے ہیں actually یہ والی جو چیز ہے اب یہاں سے بھی اگر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ وہ جگہ دکھا رہا ہے جہاں سے یہ پھٹے ہیں باہر نکلیں ٹھیک ہے تو سٹیم رس کو آپ نے جب دیکھنا ہے فیلڈ کے اندر خیتوں میں آپ جائیں گے آپ حضرات اپنی زمینوں کے اوپر جا کے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں somebody has conducted a trial so in this trial you can see clear cut view کس طریقے سے یہ سفید پاورڈر یہ at initial state you can check out ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا layout اس طریقے سے بتاؤں کہ season کے اندر wheat rust cycle کیسے کیسے pause out ہوتا ہے then you can see here جو ریڈیو سپورٹ جو ہے وہ وہ سب سے پہلے آتے ہیں ہوا کے ذریعے for example اور یہ it has been observed that the fungal spores can fly up to many many کلومیٹر with the help of the wind or whatsoever the spreading source there is so یہ بہت easily spread even بادلوں کی height کے اوپر بھی یہ spores flown پائے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ primary inoculum کیا ہے کہ from any source of any infested source that may be from the other country or from the other province وہ جو ہے وہ that will attack on the plants that will attack on the plants and these plants will be will act as a source of infestation for this as a primary inoculum اب یہ ایک اور جو ہیں یہ season کے اندر گرو کریں گے ذیمہ دار سمجھے گا کہ اس کی فصل بہت شاندار ہے but with the passage of time the number of number of weed plants affected with the rust will increase directly proportional ہوں گے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریپیٹ ہوتا رہے گا نئے دانے بنیں گے وہ آگے نئے دانوں کو پروڈیوس کریں گے یوں کرتے کرتے ایک بہت intensive پودر تیار ہو جائے گا اور وہ سارے کے سارے خیت کو ڈسٹرگ کر رہے کرتے اور فائنلی جب آپ نے ہارویسٹ کرنا گا یوں ہارویسٹ یوں فیل آف دی بیٹ دی 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 مست بی آلٹرنیٹی سورس تو اگزیس دی سرسٹ سو فر دی پر 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 دی رسٹ جر سو میں جو ہیں دی سرچ آوٹ سم ویڈ پلانس تو یہ ان کے اوپر جا کے اپنے اوپر ویڈ کریں گے اپنا جو سیزن ہے اس کے اوپر گزارا کریں گے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ پرکسینیا سپیشی یہ بڑی خطرناک ہے ان کیس اگر نمی زیادہ ہوگئی یہ تھوڑی سی 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 سائن بیان کے گئے ہیں پسسول رچ اور ملین اور ملین ملین اور وہ پسس بیان ان 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 اور اویڈ بانت اویڈ سی اویڈ اویڈ جو بیان ویڈ اویڈ ٹلان سی اویڈ بیان گزر بودل بھی نہیں ہے اتنی زیادہ لیکن سجیشن یہ ہے کہ جس فیلڈ کے اندر یہ ویڈ رسٹ آپ کو مل جائے کوشش کریں you should change the seed of that crop for next year and don't collect the seed of that infected crop from that field کوشش کرنی ہے کہ جس فیلڈ کے اندر آپ کو یہ stem rust نظر آتی ہے آپ اس فیلڈ سے ہر اگلے سال کے لیے جو ہے وہ ڈانے کولیکٹ نہ کریں اور کوشش کریں کہ اس ورائیٹی کو بھی آپ select نہ کریں پاکستان میں ویسیوں ورائیٹی ہیں that I can mention with you people گلیکسی دوہزار تیرہ بھی میں نے اپنے پرسنل ایکسپیڈینس سے observe کیا ہے کہ وہ کئی ساری جانا وہ سپورٹس کے اندر وہ susceptible ہے رسٹ کے اگنسٹ اسی طرح سے سہر کے اوپر بھی میں نے observe کیا ہے اور جو پرانی ورائیٹی ہیں انقلاب اپنان میں جانا ہے اور دوسری ہیں دوہزار سولہ گولڈن دوہزار سولہ ہے اس لیے کے سے جو ادر ورائیٹی جو ریسیٹ جانا وہ ورائیٹی ڈیولپ کی رہی ہیں ڈیولپ کی ریسیٹیٹیوٹس وہ ان کو آپ جانا وہ اگھائیں پرانے بیچ کو استعمال کریں and also keep in mind if you feel that there are one or two more than not more than not in the number of the infected plants are not greater manageable کہ اگر جو تھوڑے سے پودوں کے اوپر ہے تو manageable ہے then definitely you should try to pick up manually اگر دوہ تین پودوں کے اوپر ہے تو آپ ان کو اکھاڑ دیں اور زمین کے اندر دبا دیں تاکہ آگے آئندہ نہ پھیلیں اور اگر وہ پھیل جاتی ہے then definitely they it will infect the whole field so we trust جو ہے وہ مقصان دے بھی ہے but in epidemic form it has been observed it has been observed that under under hamed condition environmental condition support کریں it will it as a epidemic form تو اپنا خیار رکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے knowledge کے لیے جو آپ نے میری میری سٹیشن کے دعایا آپ لائک کریں بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی